ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج اور ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہم آپ کے لئے دوستو آج میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کو نس بلوکنگ کی وجہ سے درد ہے چاہے وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو یا ہڑیوں میں کیلسیم کی وجہ سے بھی ہو اور اکثر کر انسان کو نس بلوکنگ کی وجہ سے بھی درد رہتا ہے چاہے وہ گھٹنوں میں ہو یا انیے شریر میں کسی بھی انگ میں درد ہو اکثر کر نس بلوکنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو آج آپ کے لئے ایک ایسا رامبان نقصر لے گایا ہوں معاف کے لئے اگر آپ اس کو یوج کرو گے تو آپ بولو گے ارساد بھائی یہ کیا چیز بتا دی آپ نے آپ کو تین یا چار تین تک یوج کرنا ہے اگر آپ کہیں اور باجار سے دوائی لیتے لیتے تھک چکے ہو یا انیے اور ٹیوپے لگا لگا کے چھک چکے ہو لاتام یا وکس جیسی ٹیوپے بھی یوج کر چکے ہو اور آپ کا درد ہی نہیں ختم ہو رہا تو آج آپ کے لئے ایسا بہترین چیز لے گایا ہوں معاف کے لئے اگر آپ اس کو یوج کرو گے آپ کا درد ختم ہی ہو جائے گا دوستو آپ کو ادرک لینا ہے سو گرام ادرک لینا ہے یا پچاس گرام ادرک لینا ہے اور اس میں ایک یا دو کلی لہسن کی بھی میکس کر دیں اس کو کوٹ کر پیشٹ بنانا ہے آپ کو اور وہ پیشٹ آپ کو اس جگہ پہ لگانا ہے جس جگہ پہ درد ہے چاہے وہ گھٹنوں میں ہو یا کھاوے میں ہو یا کمر میں ہو یا انیے اور کہیں بھی ہو آپ کو وہ پیشٹ لگانا ہے اور تب تک لگا رہنے تھے جب تک وہ سوک نہ جائے اور سوکنے کے بعد اس کو اتار کے اس انگ سے اتار کر گرم پانی کے کپڑے سے اس کو پہنچ کر ساف کر دیں آپ کو تین یا چار دن تک ایسا کرنا ہے اور آپ کا سریر کا درد ختم ہو جائے گا چاہے وہ نس بلوکنگ کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو اور ایک اور نقصہ آپ کو بھیترین ایک اور نقصہ بتا رہا ہوں آپ کو سونٹ لینی ہے یہ بھی ایک ادرک ہوتا ہے یہ سوکھاوہ ادرک ہوتا ہے آپ کو سونٹ کا باریک پوڑر بنانا ہے مارکیٹ سے پیشا پسایاں مت لانا اپنے ہاتھ سے سودھ سونٹ کو کوٹ کر پوڑر بنانا ہے اور رات کو سوتے سمیں یا صبح کو کھالی پیٹ ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ تقریباً پندرہ دن تک کھانا ہے آپ کی سریر کا درد چاہے کسی بھی پرکار سے ہو آپ کی سریر کا درد ختم ہو جائے گا اور یہ رامان اوجدی بھی ہے دوستو آپ کو ویڈیو چھی لگی ہوں اس کو لائک سیئر اور سسکرائب کریں ملتے ہیں کونڈ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کونڈ نئی ویڈیو میں